ہلو اور ملکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں عمران خان کے برث ڈے سپیشل ویڈیو پر فرم نائنٹین فیفٹی ٹو 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 ہیپی برث ڈے عمران خان تربیوٹ سیونٹی ایرز آف سٹرگل ریوائنڈ دیکھیں گے یہ برث ڈے سپیشل ہے عمران خان کا سو یہ عمران خان کا برث ڈے سپیشل ویڈیو ہے سٹارٹ کرتے ہیں بے نا دیل کی باقی بات ہم بار میں کریں گے ہیپی برث ڈے ٹو ٹران خان لیکس vیڈیو ناو اللہ ولینا ویڈیو کو لنک دیسٹریپشن میں چیک کریں سبسکرائب کریں 1971 972 ok موسیقی موسیقی ہی سقا ہے حالیلی آنچ کچھ شکریہ پاردی موسیقی موسیقی کہ ایک دل پاکستان میں وہ ملک بنے سیدھر انسانیت ہو انسانوں کی قدر ہو یہ خور کی زندگی میں توڑ دے رہا ہے بڑی دیر تک ہمارا مزاق توڑا لیکن ہم نے میری خواب نہیں بڑی ان اللہ نے ساری میری خواب آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا لیکن یہ خواب سب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی کو ہم میرے سال ہوگی اور جو آپ میری خواب رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے اس کے پاکستان کو ریاست پر ہے جو اس کے بننا چاہیے جناب عمران احمد نیازی صاحب نے ایک سو چیتر وٹ حاصل کی ماں کانڈ ازا egal Eachine پاکستان من تخت فائے ہوگی ہیں واں کانڈ ایک تو چیتر جگہی لے لازمید دور، دور، دور دور بری سکتا جانا گام کریں چاہر، چاہر، چاہر چاہر، چاہر پرچس دور، زمین، دور ہاں کہ سرنام، ہاں یا صرف یا سکتا جاناً ہاں یا یا جاناً یا سکتا جاناً ہاں یا سکتا ہے اج طرح این ایلی اللہ، دور پر بھی حدود اور تو کسی سچتا ہے ایسا کرنے کیا کرتا ہے وہ یہ دور جو ہے رو رہے ہیں رو کرتا ہے یہ لوگیاں ظلم نہ کرو عمران خان کے جانے سے ایسا خام میں نٹھال ہوا ہے کہ درو سے تین دن ہو گئے ہیں سکتے کی حالت نہیں عمران خان نے آکے ہم قبائل نے عوام کو شہور دیا ہمارے اوپر رو 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 او ایم جی میں اگر سڑکوں پر نکلایا آپ کے لئے چھپنے لگا پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کس سارے چھوڑ آگئے ہوا پیس میں ساری کام کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چھوڑوں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں اوہ امریکنوں ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت ہے تمہاری معافی کی ضرورت ہے تمہاری معافی کی ضرورت ہے جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا میں نے اب میرے سے کوئی اور امید رکھیں لے میں چیری بلاسل بوٹ پولش نہیں ہوں یا اللہ ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک نیام ملک اتھرا ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا ازادی چاہتے ہیں کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر پاکستان کی راڑ ہے پاکستان کی دیکھان ہے پاکستان کی دیکھان ہے موسیقی کیا کیا لائف ہے بندگی ویڈیو بہت تک رہا تھا سچ میں بہت صحیح ویڈیو بنایا گیا ہے نائنٹین فیفٹی ٹو سے جو اسٹارڈ ہوا ساتر سال انہوں نے کیسے گزارے اس کی جھلکیاں تھی جھلکیوں میں ہی سارا کچھ تھا جھلکیوں میں چھوڑی چھوڑی جھلکیاں تھے لیکن جھلکیاں جو ہیں وہ سارا کچھ کہہ رہی تھی وہ پوری زندگی عمران خان کی بیان کر رہی تھی کچھ ہوا انہوں نے سٹرگل کیا کرکٹ میں گئے نام روشن کیا کپتان بنے جیتوایا ورڈ کپ لے کر آئے وہاں بھی سٹرگل چلا ان کا جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے اب تک کا سٹرگل ان کا یہ تھا سارا کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز بہت سارے آئے لیکن بیچ بیچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں ایبسولیوٹلی نوٹ کہتے ہیں تم ہو کون تمہاری غلامی کرنی نہیں ہمیں ہائے قسم سے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں انہوں نے جگہ جگہ گئے جب سے فارمیشن ہوا پی ٹی آئی کا فارمیشن ہوا جگہ جگہ جا کر انہوں نے سب کچھ کیا اور ایک چیز لے کر چلے اللہ علاہ اللہ کے بیس پر کہ یہ چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہاری زندگی کس طریقے سے گزرنا چاہیے اور کسی سے جھک کر ڈب کر ڈر کر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو جو ڈاؤن فول ہوتا جا رہا تھا ان کے ساتھ لوگوں نے سپیکر جو تھے انہوں نے جب ریزائن دیا وہ مومنٹ بھی بہت ایموشنل تھا ترقی کی چیزیں بھی دیکھیں ہم نے بہت سارے پروگرامز انہوں نے چال ہو گئی ڈیمز بنائی ساری چیزیں کی اس کے بعد جو ساری چیزیں ختم ہوئی ان کے جانے کے بعد تو لوگ وہاں ہی پر اسیمبلی میں جب ان کی ہار ہوئی تو وہ چیزیں دیکھ کر یار بڑا ایموشن سے ان کا سب کچھ لٹا تھا سب کچھ گیا تھا اس کے بعد جب وہ پبلک میں نکلے تو پھر سے ایک سیلاب آیا کہ پبلک جاگ گئی ہے قوم جاگ گئی ہے اور اب رکنے والی نہیں ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اس طریقے سے نکال کر لے کر آئے تھے انہوں نے وہ اثر اتنے سالوں میں ڈال دیا تھا کہ ان کی سرکار گرنے کے بعد جب وہ پبلک کو سمجھ میں آگئی تھی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو وہ پھر نکل کر آئی پبلک سڑکوں پر تب وہ سیلاب آیا بہت زیادہ توفان کی طرح دکھائی دیا اور اب دکھ رہا ہے وہ سڑکوں پر کو پتا ہے کہ کپتان نے کیا کیا ہے اپنی لائف میں اور کہاں تک انہوں نے اپنی پبلک کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا ہے کیا کچھ نہیں کیا ہے پبلک جانتی ہے اور یہ کتنے بھی ٹریبیوٹ دو ان کو کم لگتے ہیں باقی کمنٹ سیکچر میں آپ ضرور بتانا کیا سا لگا یہ ویڈیو فلال کے لیے اس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں مزا آیا اچھا لگا so ہیپی سیویٹیت برث دے ٹو عمران خان دی لیڈر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف